بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹرنٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو آج کی ویڈیو ہے وہ میں بنا رہی ہوں سپیشل نائن کلاس کے لیے کیونکہ نائن کلاس کی جو دیشت ہے وہ ہمارے پاس جو ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے تینٹیٹیو دیشت جو ہے وہ پلوٹ کر دیا اور اس کے لیے میں آپ لوگ کو آج ایک ویڈیو میں بتاؤں گی ساری انفرمیشن اور نائن کلاس پہ جو ہے وہ فوکس میں اس لیے زیادہ دے رہی ہوں کیونکہ نائن کلاس کی جو بورڈ میں ہوتی ہے وہ فرسٹ اٹیمٹ ہوتی ہے اور اس لیے میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ نائن کلاس کے سٹوڈنٹس پر ہے تاکہ وہ اپنی فرسٹ اٹیمٹ بہت اچھے طریقے سے دے سکے اور اپنے بہت اچھے جو مارکس ہیں وہ گین اوٹ کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں سپیشیلی یہ نائن کلاس کی سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں کے کب سے پیپر سٹارٹ ہوں گے اور کیسے آپ لوگوں نے پیپر دینا ہوگا اور کس کس ٹائم آپ کے پاس پیپر جو ہے وہ شفٹ میں آپ کے پاس پیپر آئیں گے تو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھا ہوا ہے ایک پیپر جس میں میں نے سارے امپورنٹ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ آٹ کیے ہوئے اور آپ لوگوں بتاؤں گی کہ کب آپ کا فرسٹ پیپر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے نائن کلاس کے ایسام کی ڈیٹ آئی تھی وہ ٹوئنٹی ایٹھ تھا اپنان یعنی کہ آفٹر اید اور نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک تھوڑی سی بیڈ نیوز ہی ہے کہ ان کے جو پیپرز ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے رمضان المبارک میں جو ہمارے پاس اسی مد یعنی کہ بائی دا اینڈ آف دا مارچ ہمارے پاس رمضان مبارک کا خوبصورت مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی اید اور رمضان میں جو ہے وہ پیپرز ہوں گے اگزامز میں تو یہ جو ہے نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سیک ڈیفکلٹی کی بات ہوگی کہ ان کو رمضان میں پیپر دینے پڑیں گے لیکن صرف ایک سے دو روزے جو اب آپ کے پیپر ہوگا اور باقی اید کے بعد آپ کے پھر کچھ پیپرز آیں گے اور اپروکسیمیٹلی آپ کو 5 to 6 days جو ہے وہ اید کا آف دیا جارہا اپروکسیمیٹلی آپ کو 6 days جو ہے وہ آف اید میں آپ کا آ رہا ہے مجھے پیپرز میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کو گائیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ کے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ 2 شیفٹ میں ہوتے ہیں مارنگ شیفٹ اور ایونگ شیفٹ جو مارنگ شیفٹ ہوتی ہے اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے 8.30 اور جو ایونگ شیفٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 1.30 یعنی کے ڈیٹھ بجے دوپہر کو تو اس کے لیے اس ٹائم کے مطابق آپ لوگوں کو ہمیشہ آپ کو کھا جاتا ہے پیوڈ نمبر سلپس پہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے اگزامینیشن سینٹر میں پہن جانا ہے تو جن کا پیپر صبح ہوگا وہ جو اپروکسی میٹلی ایٹھ او کلوک تک آپ کو اپنے اگزام ہال کی سیٹ پہ آپ کو ہونا چاہیے تو کچھ سٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بلکل اینڈ مومن پہ نکلتے ہیں اور جو ہمارے پاس ٹرافک سیجویشن ہے وہ ہم سب کو پاتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے تو ہمیشہ وان آر کا مارجن لکھ آپ لوگوں نے ہر پیپر میں نکلنا ہے اور آپ نے پوری کوشش کرنا ہے کہ جن سٹورنٹس کا پیپر مارننگ شیفٹ میں ہے وہ آٹھ بجے اپنی اگزام ہال میں ہو اپنے سیٹ پہ ہو اور جو ان کا پیپر ایونگ میں ہے وہ ڈیٹھ بجے ان کا پیپر سٹارٹ ہوگا تو آپ لوگوں نے ایک بجے تک اپنے سینٹر پہنچ جانا ہے اپنے اگزام ہال کی جو سیٹ ہے اس پہ آپ لوگوں کا ایک بجے ہونا ہے اس کے علاوہ بات کہتے ہیں فرائیڈے فرائیڈے کی ٹائمنگ جو تھی ہیں وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن صرف ایونگ کے سٹورنٹس کے لیے فرائیڈے مارننگ میں جن کچھوں کا پیپر ہوگا وہ ساڑی آر بجے ہی سٹارٹ ہوگا اور جن کا ایونگ میں پیپر ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا ڈھائی بجے یعنی کہ 2.30 پیم تو اس کے حساب سے آپ کو دو بجے جو ہے اپنے سینٹر میں لازمی پہن جانا ہے اور آپ لوگوں نے فرائیڈے کو ویسے ہی جو ٹیفک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نماز جمعہ کے بجے سے تو آپ لوگ انہیں کوشش کرنا ہے کہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ کا مارجن لکھے آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ آپ لوگ بالکل ان ٹائم سے پہلے آپ لوگ پہن سکیں اور جتنا جلدی آپ پہنچیں گے اتنے بہتر ہوگا کیونکہ مختلف سینٹر میں جو ہوتا ہے وہ گائیڈنس کے لیے اتنا نہیں بتایا ہوتا ہے تو آپ لوگ جو رول نمبر وائز آپ کو کلاس روم جوتا ہے وہ کو ڈھوڑنا پڑتا ہے تو یہ میری سپیشلٹی قویسٹن آن کلاس کے سٹورنٹس کے لیے کیا آپ لوگ کی فرسٹ اٹیمت ہوتی ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا آپ لوگوں نے کس طرح سے جانا ہے کیسے کرنا ہے کیا چیز آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے اور ٹینت کے اور انٹر کے سٹورنٹ جو دہوں ہیں جن سے ایک باہ گوزر چکی ہوتے ہیں تو انہیں ساری انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے وان آر کا مارجن رکھ کے اپنے گھروں سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ ٹائم لی اپنے سینٹرز میں اپنی سیٹس پہ پہنچ چکے آگے بات کر لیتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف کہ اب آپ لوگ کا فرسٹ پیپر سٹارٹ ہوگا کب سے ہمیں پتہ ہے میٹرینگ میں دو گروپس ہوتے ہیں آرٹس اور سائنس آرٹس گروپ کا جو پیپر ہے وہ ایٹین تھ اپریل کو ہوگا اور اس کا فرسٹ پیپر ہے ایلیمنٹس آف اپری کامکس کا اور جو سائنس گروپ ہے یعنی بائیو کمپیوٹر گروپ ہے ان کا جو سائنس پیپر ہے وہ نائنٹین تھ اپریل کا ہے اور ان کا پیپر ہمارے پاس ہے فرسٹ پیپر انگلیش کا یعنی یہ نائنٹین تھ اپریل کو آرٹس گروپ کا بھی پیپر ہے اور سائنس گروپ کا بھی پیپر ہوگا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس مین بیسک چیزیں ہیں اور آپ لوگ کو بہت اچھی تیاری کرنی ہے میری طرف سے تمام کوشش ہے کہ میں جو سبجیکٹس آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں اسلامیات مطالعہ باکستان اور تاجمہ تل قرآن اس میں آپ لوگ کو مکمل طور پر گائیڈ کر سکوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ اسی سبجیکٹ میں ہلپ کر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے ضرور پوچھ سکتے ہیں میری طرح سے پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ہر پوائنٹ پر گائیڈ کر سکوں اور یہ کہ آپ لوگ کو اپنی تیاری بہت اچھی رکھنی ہے بہت زیادہ اچھے مارکس آپ لوگوں نے لینے کوشش کرنی نائن کلاس میں کیونکہ جتنے زیادہ میکسیم مارکس آپ لوگ نائنٹ میں لے سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے پاس چانس بڑھ جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹینٹ میں بھی زیادہ اچھے نمبر سکور کر سکیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ رمضان کا بھی مہینہ ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی رمضان سے پہلے اپنے سارے تیاری کو مکمل کر لیجئے ریوائز کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس پیپر میں آپ کو پسیف ڈیوائز کرنا پڑے آپ لوگ کو یاد کچھ نہ کرنا پڑے کیونکہ انڈ مومنٹ پہ جو تیاری کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو اگر آپ لوگوں نے پہلے ہرچیز اچھی طریقے سے تیار کی ہوگی آپ کو اسے پریویرین کرنی ہوگی تو آپ لوگوں کو رمضان میں پہ پر دینا کوئی مشکل نہیں ہوگی بہت سارے سٹورنٹ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو رمضان میں پہ پر دینا بہت مشکل لگتا ہے ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ موسیلی سٹورنٹس روزے رکھتے ہیں اور ان کو رمضان رکھیں ان کے روزہ رکھیں وہ نہیں پڑ سکتے تو سرورنٹس میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گی کہ ابھی روزے شروع ہونے میں ہمارے پاس approximately 22-21 days ہیں اس میں آپ لوگ اپنی ساری ریوی ان کیجئے اپنی ساری جو ویک پوائنٹس آپ کے ہر سبجیکٹ میں فیزیکس کمیسٹری بایو مات پاکستانس تیڈیز آپ اس کو کورپ کیجئے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دیجئے کوزز دیجئے ٹیسٹ سیشن اٹیمٹ کیجئے اور آپ لوگ یاد کر کے لکھیں تاکہ آپ لوگ کی تیاری بہت زیادہ اچھی ہو سکے اور جی دن آپ کا پیپر ہے اور انس دن آپ کا روزہ بھی ہوگا تو آپ لوگ کو صرف ریوی این میں ٹائم لگے اور یاد کرنے کے لئے ہمیں کوئی ٹائم اپنا جوا ویس نہ کرنا پڑے یہ تا سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ انفرمیشن دینے دی کہ آپ لوگ جو فرسٹ پیپر ہے نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے نائن کلاس کو میں فوکس اس لیے زیادہ کرتی ہوں کیونکہ ان کی فرسٹ اٹیمٹ ہوتی اور میرا جو 90% فوکس ہوتا ہے وہ میرا نائن کلاس کے سٹوڈنٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی فرسٹ ایمٹ ہوتی ہے انہوں نے اس سے پہلے بورڈ اگزامس نہیں دی ہوتے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تمہارے پاس ان شورٹ یہ ہی تھا آج کی اس لیکچور میں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نائن کلاس کے پیپرز بھی ٹو شیفٹ میں ہی ہوں گے 8.30 ایم اور 1.30 ایم فرائی ٹائم سوچی چینج ہے اور فرسٹ پیپر جو آپ کا 18 اپریل کو ہے آرٹس گروپ کا ایلیمنٹس آف ایکنومکس کا پیپر ہے اور جو سائنس اور آرٹس گروپ جو ہمارے پاس اکرٹھا پیپر ہوگا وہ ہوگا 19 اپریل کو انگلیش کا اگزام جوگا وہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹ شیئر کروں گی آرٹس گروپ کی اور سائنس گروپ کے بھی اس کے علاوہ کوئی کنفیورن ہے آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہے یا کوئی ایسی نیوز ہے جسے وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آپ مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے کوئی کوئی ہوئی ہوگی نائن کلاس کے سٹوڈنس کے لئے کوئی خواہری ہوگی جو پریشانی ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی اس ویڈیو کے بعد کیونکہ بہت سارے بچوں کو ڈیٹس کا ایشو آ رہا تھا کہ نائن کلاس کی ڈیٹ کیا ہے پیپرس کی ان کے مجواریٹی سائٹس پہ 28 اپریل 27 اپریل 26 اپریل دی جاری ہے لیکن جو ایکزیک ڈیٹ ہے جو نیوز پیپر میں پبلیش ہو گئی ہے وہ ہاں مارے پاس 18 اپریل ہے اور میٹرک یعنی کہ 10 کی جو ڈیٹ ہے وہ آئی ٹھنک سو کے سیکنڈ یو فرس ڈیپل سے انشاءاللہ اس کے بھی ایکسیم سٹارٹ ہو جائیں گے نائن کلاس کے سٹوڈنس کی کنفیون مجھے دور کرنی تھی اور میں نے پوری کوشش کی کیونکی کنفیون کا دور کر سکتوں اور میری آپ سب سے فیکی ریکویسٹ رہو گئے کارنی تھی سینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ جل سے جل پورا ہو سکے تینکیو